نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہمارے مسلم سماج کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر ایک چیز بہت زیادہ رواج پکڑ چکی ہے اور وہ ہے برتڑے اور جنم دن منانا یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سماج میں اتنی زیادہ رواج پا چکی ہے کہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی آج برتڑے اور اسی طریقے سے جنم دن کی پارٹیاں رکھی جا رہی ہے اس کو ہم شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ یہ جو برتڑے اور جنم دن منانا ہے اور یہ جو طریقہ اور یہ جو رسم ہے یہ ہماری رسم نہیں ہے یہ غیروں کی رسم ہے غیروں کی جانب سے یہ رسم ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آئی ہے یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے عیسائی لوگ کرسماس جس کو کہتے ہیں کرسماس مناتے ہیں اس کے اندر وہ کیک وغیرہ لاتے ہیں اور خاص قسم کا ایک لباس پہن کر کے وہ کرسماس دے منائے جاتے ہیں وہی ایک رسم آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر برتڑے اور جنم دن کی شکل میں آ چکی ہے جو جو باتیں جو جو فہاشی اور عریانیت ان غیروں کے سماج کے اندر اور عیسائیوں کے مذہب کے اندر ہوتا ہے وہ تمام باتیں آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کیک کاٹنا یہ فی نفسی ہی جائز ہے اگر ہم اپنے گھر کے اندر کسی کے جنم دن کے موقع پر اگر کیک کاٹنا چاہے فی نفسی ہی تو یہ جائز ہے کاٹ سکتے ہیں لیکن جو آج ہمارے معاشرے کے اندر برتڑے اور جنم دن منایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے منایا جاتا ہے جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے اس میں ممبتی جلائی جاتی ہے کیک لائے جاتا ہے اور کیک کے اوپر باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہے اور پھر اس نام کے اوپر چھوری چلاتے ہیں اور ممبتی بھو جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ٹوپی ایک لباس وہ پہنتے ہیں جو غیروں کا لباس ہے غیروں کا طریقہ ہے جو عیسائی لوگ ہیں وہ اس خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں کی مشابہت کرنے سے بلکل منع فرمایا ہے کہ جو شخص جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا اور آج ہم بلکل غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں بلکل ان کی مشابہت اختیار کرنے کو آج ہم باعث فخر سمجھ رہے ہیں تو کیک کاٹ رہا جاتا ہے برث ڈے منایا جاتا ہے اس پر ہیپی برث ڈے کا گانا گیا جاتا ہے اور بہت سی جگہ تو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور باقاعدہ وہاں موسیقی اور گانے چلائے جاتے ہیں اور پھر لڑکے اور لڑکیاں وہاں ڈانس کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی نظر میں بلکل ناجائز ہے اور حرام ہیں ایسی پارٹی برث ڈے کی اور جنم دن کی اگر رکھی جائے تو یہ پارٹی منانا اور یہ برث ڈے منانا یہ بھی بلکل ناجائز اور حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ جو باتیں ہیں غیر مسلمان لڑکیوں کا اور لڑکوں کا وہاں پر اختلاط میں ہونا وہاں ایک ساتھ جمع ہونا اور پھر میوزک بجا کر اس پر ڈانس کرنا ایک دوسرے کیوں ہیپی برث ڈے کہنا یہ تمام چیزیں غیروں کی رسم ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو زندگی دی ہے یہ دنیا کے زندگی بڑی ہی قیمتی زندگی ہے اس دنیا کے اندر ہم ایک محدود وقت ایک تھوڑی سی ایک متعین زندگی لے کر آئے ہیں وہ زندگی کو پورا کر کے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو یہ جو قیمتی زندگی ہم کو ملی ہے ہم ایک مسلمان کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس قیمتی زندگی کو ان بیجا خرافات اور بیجا رسم اور رواج کے اندر گزارے ملکہ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اچھے کام کے اندر لگائے ایسے کاموں کے اندر لگائے جن کاموں کے اندر اس کا دنیاوی اعتبار سے اور اخراوی اعتبار سے کوئی نفع اور فائدہ ہو یہ جو برتڑے منایا جاتا ہے یہ جو پارٹیاں کی جاتی ہے ان میں نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ اخراوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے بلکہ ہماری جو زندگی کے لمحات ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو برتڑے کا موقع ہوتا ہے یہ جو ہماری زندگی کا ایک سال مکمل ہوتا ہے یہ سال ہمارا آگے نہیں بڑھتا بلکہ جو زندگی جتنی ہم اس دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں اس زندگی کے اندر سے ایک سال اور ہمارا کم ہو رہا ہے تو یہ موقع تو ایسا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ہم مختصر سی لے کر آئے تھے وہ زندگی کا ایک سال ہمارا کم ہو گیا تو اس کے اوپر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا ندامت کے آنسو بہانے چاہیے تھے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک سال آج ختم ہو گیا ایک سال کم ہو گیا اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں جتنی میری زندگی گزر چکی ہے کتنی میں نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اپنی یہ زندگی گزار دی اور آئندہ زندگی کے عزم کریں کہ آئندہ جو میری زندگی باقی ہے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاروں گا تو یہ تو محاسبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے ایک یہ تو انسان کو ندامت کے آنسو بہانے کا وقت ہوتا ہے لیکن آج ہم دین سے نواقفیت کی بنا پر دین سے دوری کی بنا پر آج ہم اس ایک سال کے اپنی زندگی کا کم ہونے پر اس میں خوشیاں مناتے ہیں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں پارٹیاں مناتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں اسلام کے اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی